تو اس کی سنت میں چلنا کیا فائدہ ہے قرآن میں تو وہاں کون چلا دھونو پہاڑ تو اس پہاڑ اس پہاڑ کو دین میں نہیں لگانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر قیام کیا تو ہمارے لئے مبارک ہے وہ پہاڑ ہمارے لئے مبارک ہے وہ جگہ ہمارے مبارک مبارک ہے ہم پورے عرب کو مبارک مانتے ہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود یہ شریف ہے یہ آل رسول کا ہے ماشاءاللہ چکرانے اگر فائدہ ہے تو پہلے یہ کرے گا اگر فائدہ ہے پہلے صحابہ کرام کرے گا اللہ محفظ نا و محفظ کن اب تو دعا کریں گے ان کے لئے لیکن یہ تم کو بولتا ہے جیسے نبی کریم سنت میں بولا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام کیا یہاں سے بھی سنا نا کسی نے کوئی عمل کیا عبادت سمجھ کر کے لیکن ہمارا آڈرہی وہ مردود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑ کے لئے کدر بھی نہیں بولا تو ادھر جا کر کے شریف صاحب میری بات پہ سنیئے پہاڑ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں لیکن پہاڑ پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ہر پہاڑ کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ نہیں روک سکتے ہیں نہیں کون کس بنایا کون سا بنایا یہ اللہ نے بنایا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا ورنہ آپ کے ادھر ہزاروں پہاڑ ہیں کہاں کس پہاڑ میں لوگ جاتے ہیں خالص اس پہاڑ میں جاتے ہیں سنت میں چلنا فائدہ ہے الحمدللہ ہم سنت کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس نے عمل کرتے ہیں سرے ہتر فرقہ سارے آگ میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا الحمدللہ وہ ہمیں مانے علیہ وآچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں اور میرے صحابہ کرام وہ ہی جنت میں جائے گا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیشریف مویشریف صحابہ نے لیا کیا صحیح بخاری کا یہ حدیث نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لابی تہن دالے صحابہ نے اس کو حاک پر نہیں لیا مجھے بھی نہیں ملا تو تو قرآن اور حدیث میں ہے قرآن اور حدیث میں ہے کیسا کرو آپ جہاں دکھاؤ ایک آیت ایک آیت دکھاؤ کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوب ڈالوں اور اس کو ہاتھ بھی لے لو میں چہرہ صاف کرو اپنی کو مستعمل پاہ محبت ہے یہ محبت ہے یہ کیسے ممکن ہے خود موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے وہ دیکھتا ہے وہ منع نہیں کیا لیکن جس میں آرڈر نہیں دیا بلتا ہے علیکم بسنہ کی تو دکھانا آرڈر کہاں ہے لکھا ہے کہ جبل سور پہ یا کسی بھی پہاڑ پہ جانا اور پھر وہاں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے آپ آپ ہاں لکھا نہیں دکھائیے ایک تخصیص لکھائیے کہاں تخصیص کس نے امام مخاری نے لکھا امام شافی نے لکھا امام مالک نے لکھا امام عمد الحمبر نے لکھا کس نے لکھا پڑھنا پریز یہ بولتا ہے ہم نے پڑھا ہے بہت پڑھا ہے بہت پڑھا ہے نہ اس گرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا نماز کے لئے یا دعا کے لئے نہیں گیا ہجرت کے لئے گیا دیکھیں حضرت اسمائی علیہ السلام کی ماں اس گرہ سے اوپر نہیں گئی کہ وہ بیٹے کی پانی پانی کے گرہ سے گئی وہ اس لئے نہیں گئی کہ وہ عبادت ہمارے لئے بنی نہیں ایسے ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کو جانتے ہیں الحمدللہ اسی بات نہیں ہے ہمیں معلوم ہے اللہ واحد ہے ہمیں معلوم ہے اللہ واحد ہے اور وہ کلو اللہ واحد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم کلو کفن کس پہاڑ کو دنے نہیں لگایا ہم پہاڑ کو معبود بنا کے نہیں پوجھتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں تو تخصیص یہ ہے کون قومی عظم شاہر اللہ شاہر اللہ تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ انکار کیسے کرتے ہیں نہیں جو حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھے وہ کوئی عظمت ہے تو اس کی عظمتی موقع ملتے ہیں ہم وہاں خود سے جلدے تو کوئی بات نہیں سواب نہ دے فی بھی عشق محبت ہے ہم سواب اس کی نیت سے نہیں چلدی اس کی نیت سے چلدی اگر کہنے میں کچھ گلتی ہوئی مانک کرنا لیکن سبھی آپ حرم میں رہتے ہیں لیکن ہم جو کرتے ہیں موقع 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 ہم عشق کی نیت سے چلدی سواب ہیں سواب دوسرے دوسرے امام شاوکانی کو کھولی اللہ نے ابن طایمی اکتزائی صلاح کو مسکقی میں لکھتے ہیں آپ میرے صد بات کرنا علمی بات کرو کیا بات صد بات کرو آپ میرے صد بات کرو اللہ ابن طایمی علیم اللہ کیفہ داخل الجبال فقط ہر جگہ آپ زندگی اللہ کا کرو کوئی گناہ نہیں ہے سارا پہر دین میں لگائے گا آپ رستے پہ بیٹھ کے جائے نماز جالو اور نماز کرو کوئی بنا نہیں ہے یہ اب غلط کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور خود ہی دین میں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اضافہ آپ کرتے ہیں ہم نہیں یہ سارا یہ سارا یہ سارا یہ سارا یہ سارا نیا کام نہیں ہے یہ سارا یہ سارا کچھ نیا نہیں ہے یہ سارا کچھ نیا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں سارا کچھ نیا نہیں ہے ہمارے سر کی ٹوپی سے لے کے آپ کے چپل تک سارا کچھ نیا ہے پھر بھی بولتے ہیں نیا کام ہے کیسا نیا کام ہے عمر الفاروق نے یہ لگا ہے یہ لگا ہے یہ عبادت ہے یہ عبادت ہے یہ نشانی ہے ناڑی کا اتوال جواب سے یہ علم نہیں ہے یہ نبی کریم کیا یہ قلر پایا نبی کریم یہ عبادت نہیں ہے حدیث ہے دنیا کا کام آپ کو معلوم دین کا کام ہم آجو آرڈر دے گا اس میں چلنا یہ حدیث ہے نبی صاحب ہم نے آرڈر دیا جہاں آپ چاہے عبادت کر سکتے اللہ کی ایک اللہ کی بہت سکتے ہیں بھائی نبزہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیازہ آپ بات کریں آپ تفصیل کو لیں گے انتے کسیر سے ثابت کریں ہاں ہاں موجود 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 تکسیز جائیں تکسیز کہاں ہے جہی ہے مثال وَتَّخِذُمِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا ایکان بھی بولا ادھر کیا کرنا بولا یہ پہاڑ کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ملتا یہ بہت نہیں ہے ایسا بات کر رہا ہے اب لطفائے گا اب سنیں میری بات کو اب سنیں میری بات کو یہ شیخ نہیں ہے یہ جو ایسا بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پایا ہے یہ ڈالا آپ آپ کو سنیں آپ کو سنیں 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 میری بات کو سنیں آپ خلاس ایک ایک غلام سنیں آپ میری بات کو سنیں خلاس 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 اللہ اکبر اللہ اللہ